ہاں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیجائن ایک بنا لیا ہے ٹھیک ہے پلوور کا یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک ہے ٹھیک ہے ایم سائج کا پیس بنایا ہوں تو میں اس کا آپ کو باجو کاٹ کے دکھاتا ہوں اور باجو میں ریپ کیسے دیتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں کیونکہ بیک فرنٹ تو سب ہی بنا رہتے ہیں ریپ کارٹ نیم تھوڑی دکھت آتی تو کئی بندے میرے سے کہہ رہے تھے کہ ریپ کے بارے بتائیے باجو کا ریپ کیسے دیتے ہیں تو چلیے جیسے میں بناتا ہوں ٹھیک ہے اسی پرکار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھئے گا اگر آسان لگے تو بنائیے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب باجو کا میں نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر بیک ہم نے ختم کر دی فرنٹ اب بیک سے ہی باجو کٹ کے آپ لوگوں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے چوڑائی ہم گھٹا لیتے ہیں تھوڑی اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں باجو کٹ کے باجو کی ریپ دینا بہت ہی آسان ہے ویڈیو آپ دیکھئے پورا آنتے تک آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے چوڑائی گھٹا لیتے ہیں باجو کی اب ہم باجو کی ریپ لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ اب یہ دس گیچ کی مشین ہے تو اس میں جیکارڈ کا جو ہے وہ سولہ گیڑے میں ایک انچ بنتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہم نے ناب لیا سولہ گیڑے تو سولہ گیڑے میں ایک انچ بن رہا ہے تو اسی حساب سے ہم کوئی دوسرا کلر لے لیں گے ٹھیک ہے اور پھر یہاں تک دیکھ لیں گے کہ ہم کو کتنے انچ کی لمبائی رکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے دس انچ پورا باجو ہمیں رکھنا ہے قریب ایکیس انچ بائیس انچ رکھنا ہے تو ہم اس کو سولہ گیڑے بائیس کر لیں گے تو یہ ہو گیا تین سو بہن جاؤں ٹھیک ہے تو ہم یہ تین سو باؤن کی لمبائی پر اس کو رکھیں تو یہ ہو گیا تین سو باؤن کی لمبائی پر اس میں سے ہمیں سیٹ رکھنی ہے پانچ انچ چھ انچ تو ہم چلو یہاں چھ انچ رکھ کے آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم کلکلیٹر کو پہ استعمال کریں سولہ گیڑے چھ یہ ہو گیا چھ انچ ٹھیک ہے تو یہاں ہم یہ کلر میں رکھتے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ویسے گوڑا کٹ کے بنا دیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اچھے ہاں ٹھیک ہے تو اب یہ اتنی تو ہماری سیٹ ہو گئے پھر ہم یہاں سے اچھے 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 یہ اچھے لے لیں گے اب یہاں بھی ہم ناپ لیں کہ ہمیں کتنا گھٹانا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم اپنے کو باجو رکھنا ہے یہاں یہ نو انچ ٹھیک ہے تو ایک انچے میں بارہ سنیاں آتی ہیں دس گیج میں تو بارہ کوڑے ایک سو وارٹ ہو گئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیڈ ہمارا کتنا ہے بیڈ ہے دو سو ستہائیس ٹھیک ہے دو سو ستہائیس تو دو سو ستہائیس میں ہمیں رخنا ایک سو نو ہے تو ہمیں ہم مائنس کر لیں گے ایک سو اٹھارہ ہوگا ایک سو اٹھارہ دو وہ انسٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک سائٹ جو مائنس ہوگا یہاں سے یہاں تک وہ انسٹھ سو ہی ہوگی ہیں ہم اٹھاون ہی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یہ دوسرا رنگ لے لی ہیں اور یہاں پہ گئے یہاں سے لائنی سٹائٹ کر لی اور یہاں اٹھاون یہ اندر لگا دی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو جیرو دے دیتے ہیں ٹھیک اس کے بعد میں اس کو کاٹ دیا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ریپ ریپ تو اپنی کٹ گئی اب اس میں یہاں بورڈر یہ کیسے لگانا ہے یہ کیسے سائٹ کھلے نا اگر ہم ٹیولر لگاتے ہیں تو یہ سائٹیں کھل جاتے ہیں یہاں سے تو اس کے لئے بورڈر کیسے لگاتے ہیں یہ مین ہے یہ جروری چیز اس کو دھیان سے دیکھنا ٹھیک ہے اسکپ نہیں کرنا ویڈیو اگر کچھ سیکھنا ہے کرنا ہے تو دھیان سے دیکھیں تو ہم نے یہ میرر کپی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سیلٹ کرا لیا پھر یہ ہم میرر کپی کر لیا یہ دوسری طرف بھی ہو گیا تو یہ ریو اپنی کٹ گئی ٹھیک ہے ریو کٹ لیا اب ہم اس کو سیلٹ کرائیں ٹھیک ہے جیسے کی یہ ہے دوسری طرف 27 تو یہاں پہ ہم نے سیلٹ کرا لیا دوسری طرف 27 اس کو ہم کوئی رنگ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ایسے بھی رہنے دیں جیسے آپ چاہیں ویسا کر سکتے ہیں ایک سوئی گلت ہو گیا تھا دوبارہ سیلٹ کرا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سیلٹ کرا لیا اب یہ ہم کلر دے لیتے تاکہ آپ اس سمجھنے میں آسا لیوں ہم نے کلر دے دی اب یہاں آتا یہ بورڈر ٹھیک ہے یہ سارے ٹول ہیں بورڈر گئے یہ لور ہے یہ اپر ہے یہ رائٹ ہے یہ لیپٹ بورڈر ہے ٹھیک ہے اس کے بارے ہم نے ایک آل ٹول کی ویڈیو بھی بنائی ہے لنک ڈال دوں اور ڈسکرپچن میں آپ دیکھ لینا تو یہ بورڈر پہ ہم رائٹ کلک جب کریں گے تو یہاں پہ اپنا یہ لکھ کی آجاتا ہے ہم تین سوئی کا بورڈر لگاتے ہیں ٹھیک ہے باجو میں تو اگر ہم یہ ادھر بورڈر کریں گے تو اس کے اندر رہے گا ٹک لگا دیں گے تو باہر بورڈر بنے گا اور یہ ٹک ہٹا دیتے ہیں تو یہ اندر بنائیں تو ہم یہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ لگا دیئے اور یہاں پہ ہم نے تین کر دیئے اس کے بعد کلر لے لئے دوسرا کلر اس لئے لے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان نہیں ہوں دکھائے لے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے رائٹ بورڈر لیا اور یہاں پہ کلک کر دی اب یہاں پہ یہ تین سوئی لگتے ہیں ٹھیک ہے پھر لیپٹ بورڈر لیا اور ادھر کلک کر دی تو یہاں پہ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم پھر اس کو کلک کیا اور یہاں دو کر دی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو جیسے یہ ہے کلر تو ہم یہی لگا دیتے ہیں دو نمبر لے لیا یہ اب یہاں پہ دیکھو یہ دو ہو گئے ٹھیک ہے پھر اس کو ہم ادھر ادھر بھی ہو گئے پھر ہم نے یہی کلر لے لیا ادھر لگا دیا ہم ٹھیک ہے پھر ادھر دکت نہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہی کلر دے دیں گے جو لگا رکھا ہے تین نمبر ٹھیک ہے تین نمبر ہم نے اس کو کلر دے دیا اور یہ ہم جیرو کر دیں اب مین بات آتی ہے یہاں پہ مش لگانا ٹھیک ہے تاکہ یہ مش بڑیا سے ٹائپ رہے باجو کے سائدیں کٹیں نہ اور ساری سمجھ جائے ٹھیک ہے پہلے اس کو ہم اوپر تک کوپی کر دیتے ہیں تو یہاں آل کلر لے لیا ٹھیک ہے اس کو ہم کوپی کر دیئے اوپر تو ٹھیک ہے ادھر بھی کوپی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کوپی کر دی ہے ٹھیک اب اس کو ہم تارسیہ بھی میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے نیٹ بیو میں کوپی ٹو نیٹ بیو ٹھیک ہے کوپی ٹو نیٹ بیو اب نیٹ بیو میں ہم کو ایک کلر دے دینا ہے ایک اور آٹھ ایک اور آٹھ ٹھیک ہے ایک اور آٹھ کلر دے دی اور یہ ہم کو یہاں سے ڈلیٹ کر دینا یہ ہم نے ڈلیٹ کر دیا اب جیسے یہ سترہ نمبر ہے تو یہاں پہ پہر اتارنے کے لیے ہم ایک پندرہ نمبر دے دینا اسے پہر آسانی سے اتر جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو دو بھی کر دیں اگر کوئی دکت آتی ہے تو ایسے سنگل میں ہی دکت نہیں آتی اور اس کو بھی ہم یہاں تک ختم کر دیں گا ٹھیک ہے اور یہ پندرہ نمبر لگا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم یہ سلیٹ کراتے ہیں یہاں سے سلیٹ کرا لیا اس کے بعد میں ہم یہاں بورڈر پہ گئے اور جیسے سرو میں کیا تھا یہاں پہ ویسے کر کے کوئی بھی کلر جو آپ کو دکھے آسانی سے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اس کو میررر مار دیں گے ہم کیونکہ ہمیں مش دونوں طرف لگانا ہے بڑی ہاں ٹھیک ہے تو اس کا میررر مار دیا ہے آپ یہاں سے سنگل کلر صرف میررر مار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے میررر مار دیا یہ بڑی ہاں طریقہ ہے باجو بنانے کا صحیح سے باجو بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمیں مش لگانا ہے مش ہمیں جیرو لگانا ہے یا سولہ نمبر لگانا ہے جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں اس لئے ہم سولہ نمبر لگاتے جائیں اس کو ہم نے کوپی کر لیا یہاں سے ٹھیک ہے اس کو کٹ دی ختم کر دی اب یہاں سے ہم یہ کوپی فریل اس کو اٹھائیں اور یہاں پہ کلک کر دی ٹھیک ہے لیپٹ کلک کر دی دونوں طرف مش لگ گئی بڑیا آسانی سے ٹھیک ہے آپ سولہ نمبر بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو جیرو لگانا ہے تو جیرو بھی لگا دیں میں زیادہ تر جیرو ہی لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ کوپی کر دی اور فریل کر دی تو یہ مش لگانے کا اور باجو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے کوئی بھی دکت نہیں آئے گی آپ کو تو آپ کا باجو اب یہاں پہ ہم نے انڈ لگا دینا ادھر ٹھیک ہے اور باجو بن گیا ٹھیک اب آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ جو ایرر آرہا ہے وارننگ سولہ راؤن یار فیڈر لو اور یہ کوئی دکت والی بات نہیں ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں آتے پرانی مسینوں میں پرابلم آتے ہیں اب نئی مسینیں آرہی سارے ان میں کوئی دکت نہیں اگر دکت آتی آپ ہٹانا چاہتے تو بہت ہی آسان طریقہ یہ سولہ نمبر بتا رہا ہے سولہ نمبر یہاں پہ سولہ ہوں جو گیڑا ہے اس میں اس کو ہم ختم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر دو لے لیوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کھالی کر لیا تو اب ہم لے سولہ نمبر سولہ نمبر کی ایک لائن لگا دیں یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اتنا کر دیں اب یہ جو سولہ نمبر کا فیڈر تھا چھے نمبر بورڈر کا یہ یہاں لگا دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دینسٹی دے دیں گے کوئی ہوئی آپ دیں گے جیسے ہم تیس نمبر لگا دیں گے کیونکہ یہ خالی ہوتا ہے تیس نمبر لگا دیں گے اب وہ ہٹ جائے گا اب یہ آگیا اگر ہم یہ ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں دو اور بڑھا کے ایک سولہ نمبر کی لائن کوئی بھی اگر یہ ٹو لانگ کا ایرر آتا ہے تو آپ ایسے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں یہ فیڈر لے کے آئے گا اور یہاں پہ روح دے گا اور اگر فیڈر باہر نہیں کرتا تو یہاں سے بھی ایک لائن لگا دے تاکہ آٹھ نمبر فیڈر یہاں باہر لے جائے کہ مسئل کھڑی گھر میں ٹھیک ہے سیر ایر آپ کا ختم اب یہ اتا رہا پچھتر راؤن یارن فیڈر ٹھیک ہے اب پچھتر راؤن میں کیا ہے جو یہ فیڈر لگے دو تین ٹھیک تو آپ اسی پرکار ختم کر سکتے ہیں سارے ٹھیک ہے اب زیادہ ہم کریں تو ویڈیو زیادہ بڑی بن جائے گی ہے نا تو آپ کا باجو تیار ہے جو باجو ریپ کاٹنگ طریقہ وہ آپ کو میں نے بتا دیا تو چلیے اسی طرح کمنٹ کرتے رہیے جب بھی ہمیں سمیں ملے گا ہم آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے ضرور ڈال لیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سمیں کم ہے آج کل کام چل رہا ہے اس لیے ویڈیو تھوڑی لیٹ آتی میری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ترجمة نانسي قنقر